کیسے میری پہر پہیسٹو فیملیا اللہ اللہ علیکم سے ٹک ٹاک ہوگے اللہ بہل آکن کو پرس کرنا ہے بلکل نہ بھولے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو با وقت ملتی رہے تو آج میں نے کرنی ہے اپنی یوٹیوب فیملی سے بہت ضروری بات آپ لوگوں کے سامنے ایک بہت بڑا اعلان کرنا ہے جس پہ آپ لوگوں نے عمل کرنا ہے ایک بہت ہی بڑا ایک بہت ہی بڑا آپ کی مدد کی ضرورت ہے آپ کی فیور کی ضرورت ہے اور وہ میں آپ لوگوں سے بات کرتی ہوں پہلے آپ کو دکھا دیتی ہوں یہاں پہ ونٹر کی سنو ہو گئی ہے شروع اتنی زیادہ نہیں ہوئی لیکن شروع ہو گئی ہے تو چلیں سب سے پہلے جا کے باہر کا موسم دیکھتے ہیں پھر اس کے بعد میں آکے آپ لوگوں سے ایک ریکویسٹ کرنی ہے وہ کرتے ہیں دیکھیں جی ونٹر کی پہلی سنو پڑ گئی ہے اتنی زیادہ نہیں پڑی لیکن ہو سکتا ہے پورا دن پڑے ابھی دیکھیں ویڈر سنو پڑی ہے ٹیمپریچر بھی بہت لوگ ہے مائنس فائیف تھا لاس نوائن دیکھیں سردی اتنی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ کتنی سردی ہے یہ دیکھیں پاؤں ڈبل سوک پہن کے بھی فریز ہوئے ہوئے ہیں ، ei کو کار اور دیکھ سکتا ہے ہے ٹھو سے ڈبل سکتا ہے amazedrum جب آپ کوئی سکتا ہے جو رہے لانکھ��ے دو chuyہ میں داخل نہیںدل اب پارے لینج کوہ محافظ وقت ہمجرے اپنے چاہتے ہیں کہ اب یہ زیادی کی ہے ہمامانی میں چاہتے ہیں چاہتے ہیں ہمارے چاہتے ہیں لگو میں دیکھنے میں دیکھنے چاہتے ہیں اس بیچی دیتی کی کوئی سنو 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 شات تینا چاہتے ہیں کیونہ پچی چاہتے ہیں جیسا ہمارے چاہتے ہیں یہ فنس ٹوٹے گی اب اوکے تو تھنڈ اتنی ہو گئی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بس گھروں میں ہیٹنگ لگا کے کچھ بھی کر کے ہاتھ ووٹر باٹل لے کے بیٹھے رو بہت ضروری ہے تو گھر سے نکلی ہوں جن کی جو پہ ان کو جانا پڑتا ہے ہمارے جیسے ادروائز گھر پہ رکھیں گھر پہ رہیں بچوں میں جو آہ فیور کی بھوا پھیلی ہوئی ہے اس کو کم کرنے کے لیے گھروں میں بیٹھیں میرے خیال سے باہر پھرنے کا کوئی نہیں ہے بچوں کو گرم رکھیں گرم چیزیں دیں سوپ دیں اور اگر خدا نہ خواستہ تیمپریچر ہوتا ہے تو جیسے وہ بوڑ رہے ہیں بچوں کو کالپول کی بجائے انٹیوائٹک دیں پلیس 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 لسن کریں کیونکہ بہت بری سی وبا ہے یہ جو بھی پھیلی ہے بہت ہم لوگ ڈر چکے ہیں پہلے بھی جب جو ہوا تھا اور اب بھی تو اپنے بچوں کی لک آفٹر آپ لوگ انہیں خود کرنی ہے تو اپنی بھی خود کرنی ہے تو اب چلتے ہیں بات کی طرف جو میں نے آپ سے بہت بہت ضروری بات کرنی تھی بہت ضروری بات میں نے یہ کرنی تھی جس میری بھی پیاری پیاری یوٹیوب فیملی کے پاس میرا نمبر تھا میرے میرے سے آپ سب کے نمبر جو ہے وہ ری سٹارٹ کر کے گم ہو چکے ہیں تو اوہرسلی آپ لوگوں کے پاس میرے نمبر ہیں تو آپ پلیس مجھے واتس ایپ پہ واپس میسج کریں وہی نمبر ہے لیکن کل گلتی سے ری سٹارٹ بٹن پرائس ہو گیا تو آپ سب میرے سے لس سے ڈلیٹ ہو گئے تو پلیس آپ سب مجھے واپس واتس ایپ پہ میسج کریں سلام کریں کچھ بھی کریں تاکہ میں آپ سب لوگوں کو واپس سے ایڈ کر لوں تو یہ آپ لوگوں کے لیے میری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک ریکویسٹ ہے بہت اچھی اچھی فیملیز جو بنی ہوئی ہیں پلیس 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 سارے آپ مجھے جن کے پاس بھی آج سبح مجھے پنجابی برو کا میسج ہر مورننگ پہ ان کا گود مورنک آتا ہے ان کا آ گیا تھا ان کو میں نے سیو کر لیا تھا تھانکس پنجابی برو آپ نے میرے کہنے سے پہلے ہی کیونکہ آپ ہر روز مجھے بہت اچھا مورننگ میسج بھیجتے ہو تو پنجابی برو کا میسج آ گیا تھا باقی ہر کسی جس جس کے پاس بھی میری پیاری یوٹیو فیملی کے پاس میرا نمبر ہے پلیس مجھے واپس سے واتس ایپ کریں کیونکہ آپ لوگوں کے پاس میرا نمبر سیو ہے میرے پاس سے سارے ڈلیٹ ہو چکے ہیں تو آپ واپس سے مجھے میسج کریے گا تاکہ میں آپ لوگوں کے نمبر جو ہے وہ واپس سے واتس ایپ پہ سیف کرلوں تو آج یہ آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی فیور ہوگی میرے لیے جو آپ لوگ کرو گے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ ہم سب کا جو ایک فیملی کنیکشن بنا ہوا ہے ہم اس کو جو ہے وہ ختم کر دیں تو وہ میں نہیں چاہتی کہ وہ ہو بچ کو کچھ ری سٹارٹ کرنا تھا تو ری سٹارٹ بٹن کرنا پڑا لیکن مجھے چاہیے تھا میں نمبر لکھ کے رکھ لیتی لیکن اتنا ٹائم بھی نہیں تھا تو اس لیے نمبر وہ ہی ہے بلکل اگزیک سیم ہے آپ لوگوں کے پاس ریڈی ہے صرف اس کو آپ لوگوں نے مجھے واتس اپ پہ میسج کرنا ہے تو پھر آپ سب کے نمبر جو ہے وہ مجھے واپس آ جائیں گے تو اس طرح سے پھر جو ہمارا رابطہ ایک میسج کا فیملی کا بنا ہوا ہے وہ بنا رہے گا میں نہیں چاہتی کہ وہ ختم ہو یا وہ ٹوٹے تو باقی رہی بات بیزی بیزی تو آج کل میں بہت ہوں کچھ آپ لوگوں کو پتہ ہے بچوں کے روم جو ہے وہ ریڈیکوریٹ ہو رہے ہیں ان کی وجہ سے تھوڑی بیزی ہوں کچھ تھانڈ ہے کچھ بچے بیمار بھی ہوئے ہوئے ہیں فلو بھارد خانسی کیونکہ ویدر بدل رہا ہے اس کی وجہ سے بھی تو جب آپ گھر کا کچھ شروع کرتے ہو تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے بیشاک اوپر سے نیچے ادھر سے ادھر ہی چیزیں کرنی ہوں تب بھی بہت ٹائم لگ جاتا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہوتا جائے گا میں تو ایسے اتنا جتنا ہو سکتا ہے اس نہیں کرتی ہوں باقی انشاءاللہ انشاءاللہ جو بھی باقی کی اپ ڈیٹ ہوگی وہ آپ لوگوں سے شیئر کروں گی تھانڈ بہت ہو چکی ہے دو تین دن سے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت اس لئے رات کو سنو ہو گئی اور آج جو ہے وہ تھوڑا چڑھ چڑھ رہے گا تو پھر کل نہ تو رات کو فراسٹ ہوگی اور اگر تیمپریچر ڈاؤن رہا تو پھر سنو پڑ جائے گی سنو پڑھنے سے ویدر جو ہے تھوڑا گرم ہو جاتا ہے اتنی تھڑ نہیں رہتی جتنی دھوپ کی وجہ سے یہاں پر بعد میں پھر جو ہوتی ہے وہ ہو جاتی ہے تو باقی بس ایمان آئی ہوئی ہے یونی سے تو اس کی کی طبیعت اتنی حراب ہے اس کو اتنا ہائی ٹیمپریچر ہے اتنا بخار چڑھا ہوا ہے بچاری سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تو کل رات کی بس ایسے ہی موندرے مو پڑی ہے دعائی دی ہے ابھی اس کے لئے سوپ بناوں گی چکن سوپ بناوں گی تو پھر تھوڑا کچھ کھائے گی تھوڑی طاقت آئے گی تو باقی ہنجی جی رباب کی برتے ماشاءاللہ سے بہت اچھی ہو گئی بہت 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 اس نے ہم لوگوں نے انجوئے کیا لیکن کچھ پھر ایسا ہو گیا کہ بس اس طرح کی ہوگی باہر نہیں جا سکے کھانا کھانے کے لئے تو گھر پہ ہی فیٹ فوڈ جو تھا وہ گھر پہ ہی لانا پڑا کیونکہ ایمان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو پھر میں مجھے یہ تھا کہ تھنڈ میں اس کو لے کے جاؤں تو اور اس کی طبیعت حراب ہو جائے گی تو بس ہوپ رباب کو یہ انڈسٹین ہو گیا ہوگا گوڑ گر لیب سے تو پھر گھر پہ ہی فوڈ لے آئے تھے گھر پہ ہی کھانا کھایا تھا تو لیکن اس کے ساتھ پرومیس کیا کہ ضرور انشاءاللہ انشاءاللہ جائیں گے تھوڑی بچوں کی طبیعت جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے تو پھر انشاءاللہ ضرور جائیں گے تو باقی یہ ہے کہ جو اس نے چاہا وہ اس کو مل گیا جو اس کی لسٹ تھی وہ ٹرائی کر دی دینے کی تو باقی انشاءاللہ جو بھی ہوتا ہے ہوتا ہے اور کچھ لوگوں کے میسیجز تھے کہ آپ عزمہ شاہد کو بولیں یہ کریں دیکھیں ہر کوئی اپنے گھر کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہوتا ہے اور میرے خیال سے شاہد بھائی کام کرتے ہیں وہ اب ضروری نہیں ہوتا کہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو بندہ نہ بتا کے بھی سمجھ جانا چاہیے لیکن وہ اپنے گھر کو اچھا سمجھتے ہیں اچھا مینج کر رہے ہیں ہر کسی کو پتا ہوتا ہے کیا کرنا کیا نہیں کرنا اور عزمہ شاہد بچے تو نہیں ہیں بہت اچھے اکل مند ماشاءاللہ سے دونوں کپل ہیں تو اچھا کام کر رہے ہیں کسی کی نہ وہ دخل اندازی کرتے ہیں نہ کسی کو کچھ بولتے ہیں اپنے کام سے کام رکھتے ہیں تو میرے نہیں خیال سے کہ ہم ہی بلا وجہ کسی پر تنقید کرنی چاہیے تو باقی ہر کسی کی اپنی اپنی لائف ہوتی ہے ہر کوئی اپنے حساب سے اس کو گزارتا ہے اپنے اپنی مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کسی کے پاس اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ دوسروں پر تنقید کرو آج کل کے دور میں تو اتنا ٹائم نہیں ہے کہ بندہ بیٹھ کے ایکسٹر اپنے لیے ہی سوچ لیں تو کیسے آپ ایسے کسی کو میسج کر سکتے ہو یا مجھے کرو کہ اس کو ایسے ہر کسی کی اپنی لائف ہے اور ہر کوئی اپنے گھر کو اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے سمجھتا ہے کیوں ہم کسی کو اتنا کر کے تو کریں کہ وہ پھر بندہ بولنے پر مجبور ہو جائے تو یہ باتیں تھوڑی سوچ نہیں چاہیے کیونکہ سوچ وچار والی یہ باتیں ہوتی ہیں بس اہم ہی نہیں کہ بس ہم وہ کہتے ہیں نا ویلہ دماغ شیطان کا گھر ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہمیں تو بات سوچنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا وہ پتہ نہیں لوگ کیسی کیسی کہانیاں بنا ہوتے ہیں تو پر اینیوے جو بھی ہے ہر کوئی اپنی فیملی کے لیے بہتر ہی سوچتا ہے اپنے بچوں کے لیے کوئی بھی ماں باپ ایسا نہیں ہوتا جو اپنے بچوں کے لیے غلط سوچے یہ میری بات آپ لوگ ہمیشہ یاد رکھنا اور آپ لوگوں کو بھی پتہ ہوگا کہ ماں باپ سے زیادہ کسی کو فکر نہیں ہو سکتی نہ بہن بھائیوں کے علاوہ کسی کو فکر ہو سکتی ہے اگر میرے بچے کو کچھ ہے آپ میرے سے زیادہ اس اس کا نہیں سوچ سکتے کیونکہ میں ماں ہوں مجھے پتہ ہے میرے بچے کو کیا اور اگر مجھے کچھ ہوگا میری ماں میرے بہن بھائیوں سے زیادہ مجھے کوئی نہیں دیکھ سکے گا تو چلے یہی پہ اس کائنٹ کرتے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اگر کچھ غلط بولا ہو تو ماف کیجئے گا اپنی دعا میں مجھے یاد رکھے گا میری دعا میں اپنا وقت میرے ساتھ ہوتے کیونکہ آپ میری پیار پیار فیملی اور یہ فیور ضرور کیجئے گا میسیج ضرور کر دیجئے گا اللہ حافظ اللہ حافظ